اور دیکھتے ہیں فرانس جو ہے اس کے کانسٹویشن کے اندر جو ہے وہ کیا کی کی فیچرز ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹویل پوائنٹس ہیں ان کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور کی پوائنٹس کو اور دیکھتے جائیں گے کہ فرانس کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کیسا ہے یا اس کا سٹرکچر کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ابگر بات کریں بیگراؤنڈ کی کہ پسے منظر کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے فرانس کے پسے منظر کی کہ فرانس جو ہے ایکچولی میں اس کا کانسٹویشن جو ہے جس کو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے جس سیاسی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سیاسی نظام فرانس کو ملا کیسے ایسے ہی ہے تب ہی ہمیں جا کے سمجھ آئے گی اس کے کانسٹویشن کی کہ وہ کیوں ان چیزوں کے اوپر بیز کرتا ہے ادرائی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلی بات اگر ہم کریں تو دیکھیں ہم یہاں پہ آپ جب بھی فرانس کا کانسٹویشن پڑھیں گے تو کہا جائے گا جی فیفت ریپبلک جب بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا بات ہوگی کہ فیفت ریپبلک کے تحت یہ ہوا فیفت ریپبلک تحت تو اب اس فیفت ریپبلک کا مطلب کیا ہے اب آپ کو یہ ساری سمجھ آئے گی بات سب سے پہلے اگر بات کریں جی تو فرانس کو کیا کہا جاتا ہے فرنچ ریپبلک کہا جاتا ہے فرنچ ریپبلک مطلب کہ یہاں پہ فرانس ایک جہموری ملک ہے جہموریہ ہے وہاں پہ عوام جو ہے اس کی رائے چلتی ہے دوسرا کیا ہے وہاں پہ منارکی ہے منارکی کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ فرانس کے اندر پہلے کیا تھی باتشاہت تھی کہ اگر ابھی وہ جہموریہ بنا ٹھیک ہے ڈموکرٹک بنا تو اس سے پہلے اور ڈموکرٹک نہیں تھا بلکہ وہاں پہ باتشاہت تھی اور بہت سخت قسم کی باتشاہت فرانس کے اندر تھی ٹھیک ہے آپ نے سنا ہوگا فرنچ ریولوشن کا سیونٹین ایٹی نائن کا ٹھیک ہے سترہ سو نواسی کا جو انقلاب فرانس جس کو کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ اسے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور اکثر جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے انقلاب فرانس آیا انقلاب فرانس میں یہ ہوا انقلاب فرانس میں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب فرانس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک بار ہی ریولوشن آیا اور ریولوشن کیا تھا کہ بہی باتشاہت جو ہے یا باتشاہت جو تھی اس کے خلاف آیا اور اس کے نتیجے کے طور پہ وہ وہاں پہ عوام کی حکومت بن گئی تو ایسا ہرگز نہیں ایسا ہرگز نہیں صرف یہ فرسٹ ریولوشن تھا اور ایک سٹرونگ ریولوشن تھا اس کے بعد بھی وہاں پہ ریولوشن آئے اور باتشاہت پھر بھی موجود رہی تو انقلاب فرانس کو کیوں اتنے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے عوام جو ہے اس کے کوئی رائٹس نہیں تھے باتشاہ جو تھی اور باتشاہت نے تباہی مچائی بھی تھی ہر سائٹ پہ ان کی مرضی تھی ظلم تھا زیادتی تھی عوام سے ٹیکس لیے جاتے بھری بھری جرمانیں عیاشیہ کی جاتی اور عوام کے لیے کچھ بھی نہ کیا جاتا یعنی کہ ملک جو ہے وہ صرف اور صرف باتشاہوں کا تھا اور باتشاہ وہاں پہ عیاشی کرتے اور عوام کو نچوڑا جاتا کیونکہ عوام جو ہے وہ غلام تھے یہ کونسپٹ تھا تو اس وجہ سے وہاں پہ جو ریولوشن آیا اس پہ کیا ہوا اس میں یہ جو باتشاہت تھی اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا یعنی اس باتشاہت کو جو سیونٹین ایٹی نائن تک موجود تھی اس کو ختم کیا گیا اور اس کے اندجے کے طور پہ فرس ٹائم عوام کی بات ہوئی کہ بھئی ہم غلام نہیں ہم آزاد ہیں اور اگر ہم آزاد ہیں تو ہمارے پھر رائٹس ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق ہیں تو ان بنیادی حقوق کے لیے سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ریولوشن آیا اور سٹرگل کی گئی اب دل سمجھنا ہے بات کو ریولوشن آیا ریولوشن کے اندجے کے طور پہ یہاں پہ کیا ہوا جی کہ ریولوشن کے اندجے کے طور پہ یہاں پہ باتشاہت ختم ہوگی باتشاہت ختم ہوئی اور یہ اگنسٹ کنگ شپ تھا یعنی کہ باتشاہت کے خلاف تھا یہ ریولوشن اور اس کے بعد جب باتشاہت ختم ہوئی تو یہاں پہ کیا ہوا فرسٹ ریپبلک اسٹیبلش ہوا پہلا ریپبلک ہم نے بات کی نا ففت ریپبلک تو یہاں پہ فرسٹ ریپبلک یعنی پہلی بار جب بادشاہت ختم ہوئی اس کے بعد نیا قانون بنایا گیا نیا آئین بنایا گیا تو اس کانسٹیوشن کے تحت فرانس کیا بنا جی فرسٹ ریپبلک بنا لیکن یہ فرسٹ ریپبلک جلد ہی فیل ہو گیا فیل کیوں ہوا کہ نپولین بونا پارٹ جو ہے اس نے کیا کیا جی وہ بادشاہ بنا اور بادشاہ بن کے اس نے ایک نئی امپائر نئی ریاست جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی تو وہ جو ایک آئینی نظام موجود تھا وہ پھر سے ختم ہو گیا کیونکہ نپولین بونا پارٹ کی بادشاہت وہاں پہ سٹارٹ ہو گی اس کے بعد کیا ہوا نپولین کو شکست ہو گئی اور شکست کب ہوئی جی شکست ہوئی اٹھارہ سو پندرہ کے اندر اٹھارہ سو پندرہ میں نپولین کو شکست ہوئی لیکن اس کے بعد اٹھارہ سو اٹالیس تک تقریباً جو ہے وہ منارکی رہی بادشاہت رہی اٹھارہ سو اٹالیس تک کیا رہی بادشاہت رہی اب یہ اٹھار سو اٹالیس کے اندر بادشاہت ختم ہو گئی دوبارہ سے ریولویشن آیا اور پھر کیا ہوا سیکنڈ ریپبلک اسٹیبلش ہوا پہلے فرسٹ ریپبلک اس کے بعد سیکنڈ ریپبلک اسٹیبلش ہوا یعنی دوسری بار آئین بنا اور اس کے تحت فرانس کو سیکنڈ ریپبلک کہا گیا سمپل اس کے بعد یہ سیکنڈ ریپبلک بھی فیل ہو گیا کیونکہ نپولین تھرڈ یعنی نپولین کا جو پوتا تھا اس نے کیا کیا دوبارہ سے ایک امپائر کر دی ایک ریاست بنا دی پھر یہ ریاست کب ختم ہوئی جب فرانس اور پروشیا جو جرمنی جو بعد میں بنا کچھ اس کے ریاستے پولینڈ وغیرہ اس کے ساتھ اندر شامل تھا تو فرانس اور پروشیا کی جو وار ہوئی ایٹین سیونٹی اور ایٹین سیونٹی وان یعنی اٹھارہ سو ستر اور اٹھارہ سو اکتر کے اندر فرانس اور جرمنی جو ہے پروشیا جو ہے اس کی وار ہوئی تو یہاں پہ کیا ہوا جی سیکنڈ ریپبلک بھی یہ جو نپولین نے یہاں پہ کریئٹ کیا تھا ایک امپائر وہ پھر ختم ہو گئی اس کے نتیجے کے طور پر یہاں پہ تھرڈ ریپبلک آ گیا تیسری بار ایک تیسرا آئین بنا اور اس کے تحت کیا کہا گیا جی کہ یہ تھر� سیونٹی فائیو کے اندر جو ہے یہ نہیں بنا اس تھرڈ ریپبلک کا اور یہ اس کے تحت فرانس کو پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا کہ فرانس کے اندر کیا ہے جی صدارتی نظام ہوگا صدر جو ہے وہ ہیڈ ہوگا پورے پورے ملک کا اس کے بعد یہ سسٹم چلا انیس سو چالیس تک ورلڈ وار سیکنڈ انیس سو جب انیس سو انتالیس کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی اور جرمنی اس کے اندر جو ہے وہ مین لیڈر تھا تو جرمنی نے کیا کیا جی نائنٹین فورٹی میں جو ہے وہ فرانس کو فرانس کے اوپر قبضہ کر لیا تیک ہے بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھرڈ ریپبلک تھا تھرڈ ریپبلک انیس سو چالیس تک چلا انیس سو چالیس میں کیا ہوا جرمنی نے قبضہ کر لیا فرانس کے اوپر سو اس کا مطلب قبضہ کیا تو اگلے چھ سال جو ہے تقریبا جو ہے وہ قبضہ رہا تو دوبارہ سے وہ ریپبلک وہ جو کونسیوشن چل رہا تو وہ ختم ہو گیا پھر انیس سو چالیس میں فورت ریپبلک آیا یعنی کہ جب وہ قبضہ ختم ہوا ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہوئی جرمنی جو ہے اس کو شکست ہو گئی تو جرمنی کی شکست کے بعد کیا ہوا کہ جو فرانس تھا اس نے چوتھی بار ایک آئین بنایا اور اس آئین کو جو ہے وہ لاغو کی اور سکا فورت ریپبلک کے چوتھی بار یہ عوام کی حکومت آئی بٹ چوتھی بار عوام کی حکومت تو آئی لیکن یہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کا دور تھا جو کہ انیس سو چالیس سے انیس سو اٹھاون تک رہا ان انیس سو چالیس سے انیس سو اٹ اٹھاون میں تقریباً پچیس سے چھبیس حکومتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئیں کیونکہ بہت زیادہ انسٹیبلیٹی تھی ٹھیک ہے پھر الجیریا بھی الگ ہو گیا اس کے انجے کے طور پر پھر کیا ہوا جو فرانس نے کالونی بنائی بھی تھی وہاں پہ تو پھر سے فیفت ریپبلک جو ہے وہ آیا نائنٹین فیفٹی ایڈ کے اندر یعنی فیفت ریپبلک کا مطلب کیا ہے کہ ریفرینڈم کے تھو ایک نیا کانسٹیٹوشن جو ہے وہ لاغو کیا گیا پانچویں بار اور اور یہ کانسٹیٹوشن جو ہے یہ کس نے لاغو کیا جی چارلس ڈی گولی نے اور یہ جو چارلس ڈی گولی ہے یہ جو اوپر آپ کو ایک جنرل نظر آ رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جی موڈرن فرانس کا باپ ٹھیک ہے یہ موڈرن فرانس کے ابو جی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے فرانس میں اس کے بعد پھر جو ہے ایک پور ایک پورا سسٹم چلا جس کو آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ فیفت ریپبلک ہے یعنی پانچویں بار عوام کی حکومت یہا پہ آئی اور جو بھی تک چل رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی فیچرز کی کہ بھئی فیچرز کیا ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں جو فرانس کا جو نظام ہے پولیٹیکل سسٹم ہے وہ صدارتی ہے یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب اگر آپ ایک منٹ پہ سمجھیں کہ صدارتی یا پارلیمنٹری کا بیسک ڈیفرنس کیا ہے تو اس میں دیکھئے جو پارلیمنٹری سسٹم ہوگا جیسے پاکستان کے اندر پارلیمنٹری ہے تو پارلیمنٹ کا ہی پی ایم ہوتا ہے پرائیم میریسٹر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ پی ایم کے پاس ساری کی ساری پاورز ہوں گی پریکٹس کرے گا اور جو صدر ہے وہ سریمونیل ہوگا لیکن جہاں پہ صدارتی ہے وہاں پہ جو ہے پارلیمنٹ کے پاس پاورز موجود ہوتی ہیں لیکن جو صدر ہے اس کے پاس زیادہ پاورز ہوتی ہیں جیسے جو ہے وہ امریکہ کا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ صدارتی نظام ہے ٹھیک ہے تو یہ 4 اکٹوبر 1958 کو یعنی 4 اکٹوبر 1998 کو جو ہے یہ لاغو ہوا یہ جو کانسٹویشن بنا ٹھیک ہے یہ ایک ریٹن اور بریف کانسٹویشن ہے جس کے اندر 89 آرٹیکلز ہیں اور 16 چپٹرز موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ جو سوورینٹی ہے وہ لوگوں کی ہے یعنی جو حاکمیت ہے حاکمیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں وہ لوگوں کی ہے عوام کی ہے کیونکہ عوام کے ووٹ سے جب لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے تو ظاہری بات ہے عوام جو ہے وہ سپریم ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ فنڈمنٹل جو رائٹس ہیں ان کو ڈسکس نہیں کی ادرابات کو سمجھنا ہے اس نئے کانسٹویشن کے اندر جو بنیادی حقوق ہیں ان بنیادی حقوق کو ڈسکس نہیں کیا گیا لیکن جو افتتائیہ ہے افتتائیہ کے اندر جو ہے وہ ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس 1789 کو شامل کیا گیا اب جب 1789 کا انقلاب آیا تھا جس کو ہم نے کہا انقلاب فرانس جو ہے تو اس انقلاب کے اندر کیونکہ وہ انقلاب کس کے خلاف تھا بادشاہت کے خلاف تھا اور عوام کے حق میں تھا تو اس کا مطلب عوام کے لیے وہ رائٹس لے کے آیا تھا حقوق لے کے آیا تھا عوام کے لیے تو وہ بل ایک پاس ہوا تھا اس تائم پہ تو اس بل کو جو ہے پریمبل یا افتتائیہ کے طور پہ اس کانسٹویشن کے اندر شامل کر دیا گیا بائیک کیمری لیجسلیشن ہے یعنی کہ دو اہوانی جو ہے وہ مکنہ ہے اس کے تحت دو اہوانی میں کیا ہے لور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے جیسے پاکستان کے اندر ہے قومی اسمبلی اور اپر ہاؤس کو سینٹ کہا جاتا ہے جیسے پاکستان کے اندر اتھاریٹیرین ہے اتھاریٹیرین سے مراد یہ ہے کہ فریڈم جو ہے وہ لیس ہے کیونکہ فرانس کے اندر فیڈرل سسٹم ہے یعنی کہ وہاں پہ فیڈریشن ہے صدارتی انظام تو ہے لیکن فیڈریشن ہے تو فیڈریشن ہے اور سولہ جو ہے اس کے تک مصوب ہیں تو اس میں اگر سب سے امپورٹن چیز دیکھی جائے تو فرانس میں اتھاریٹیرین سسٹم کو لاغو کیا گیا اور اس کی بیسک ریزن کیا تھی کیونکہ وہاں پہ اس تائم پہ جو حالات چل رہے تھے یعنی کہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں کیونکہ اتنی زیادہ انسیویلیٹی تھی تو وہاں پہ ایک اتھاریٹی چاہیی تھی سنٹرل اتھاریٹی جو کہ پورے کے پورے ملک کو کٹرول کرتی کونسٹویشنل باڈیز وہاں پہ موجود ہیں اور تین اس کونسٹویشن کے تحت جو ہے وہ چار سوری کونسٹویشنل باڈیز جو ہے وہ بنائی گئی کہ یہ چار کونسٹویشنل باڈیز موجود ہوں گی جو کہ اپنے اپنے پیرامیٹر کے اندر کام کریں گی جیسے کونسٹویشنل کونسل بنائی گئی ٹھیک ہے جو elections وغیرہ کو handle کرتی ہے economic and social council بنائے گی جو economy کے اور social issues کے اوپر deal کرے گی اچھا audit code بنایا گیا ٹھیک ہے جو audit جو ہے اس کو دیکھے گا جو جتنے بھی پیسہ عمام کا لگ رہا ہے اس کے اوپر باتچیت ہوگی اچھا high court of justice جو ہے جسے supreme court ہم کہتے ہیں وہ بنایا گیا اس کے تحت یہ councils بنائے گی اچھا amendment کا procedure کیا ہے جی three fifth جو ہے اس سے یہ amendment ہوگا یعنی کہ 60% voted جو ہے وہ جب vote دیں گے تو کوئی بھی اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے constitution کے اندر فرانس کے تو وہ ہو سکے گی یہ mixed ہے یعنی mixed کا مطلب یہ ہے parliamentary بھی ہے اور presidential بھی ہے کہ اگر آدھی powers جو ہیں وہ president کے پاس ہیں تو آدھی powers parliament practice کرتی ہے unitary ہے ٹھیک ہے جی unitary مطلب کہ central سے سارے کا سارا control ہوگا اچھا republican ہے republican ہے عوام کا ہے سب سے important اور یہاں پہ parliamentary ہے یعنی کہ parliament جو ہے وہ supreme ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ parliament جو ہے اس کو ہم supreme کہیں گے اچھا یہاں پہ جو ہم یہ discuss کر رہے ہیں کہ unitary ہے تو یہ unitary ہے یہاں پہ جو یہ بات کر رہا ہوں federation کی یا یہ 16 states کی تو یہ جرمنی کا ہے یہ یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ unit تھا کیونکہ authoritarian ہے تو پھر obviously یہ جو ہے یہ ساتھ پہ link کرے گا unitary system کو کہ ایک ایسا system جو کہ center سے جو ہے وہ control ہو اور ایک strong hold ہو ٹھیک ہے وہ فرانس جرمنی کے system کے اندر موجود ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں president کی کہ president جو ہے وہ کیا ہے تو president کو سب سے پہلے اگر بات کی جائے اس کے appointment کی appointment کا procedure کیا ہوگا تو اس کی term ہے five years کی یعنی پانچ سال کے لیے جو اس کو elect کیا جائے گا direct elections ہوں گے اور two round یا two ballot ہوں گے اب two round یا two ballot کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ذرا سمجھئے گا کہ two round میں ایسا ہے کہ جتنے بھی top two candidates ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی top two candidates ہیں جو کہ سب سے زیادہ جنہوں نے vote لیے ہیں ان کے بیچ میں جو ہے وہ مقابلہ ہوگا دوبارہ سے اور ان کے بیچ میں جب مقابلہ ہوگا تو اس میں جو absolute majority لے گا ٹھیک ہے اس کو جو ہے پھر کیا کیا جائے گا جی اس کو صدر elect کیا جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے two rounds کہ absolute majority جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک کے پاس ضرور آئے ٹھیک ہے اور یہ جتنے بھی elections ہیں normally یہ Sundays کو جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں top two candidates جو ہیں second ballot میں اس کو elect کیا جائے گا اچھا power functions کی بات کریں تو appointment of government یعنی کہ سب سے پہلے کیونکہ صدر ہے تو صدر صدارتی نظام ہے تو اب اس لئے صدر اپنے نظام کے تحت جو ہے پھر government بھی appointment کرے گا یا government کے اندر جو cabinet ہے ٹھیک ہے وہ اپنی cabinet بنائے گا prime minister کو جو ہے وہ announce کرے گا اس کو appointment کرے گا referendum کا جو حق ہے وہ president کے پاس موجود ہے resolution کی power ہے یعنی اگر اسملی کو تحلیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو تحلیل کر سکتا ہے صدر ordinances issue کرے گا appointments کرے گا کس کی judicial appointment جیسے investors کی appointments ہوگی judges کی appointments ہوگی ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا اسی طرح judicial powers کے پاس موجود ہے جیسے judges کی appointment ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا کیا ہے جی presidential powers ہیں یا صدر کے پاس powers ہیں جو original میں موجود ہیں ایسا نہیں جیسے کہ دمی یا ceremonیل ٹھیک ہے parliament کی بات کرتے ہیں تو parliament جو ہے two houses ہیں the lower house جو ہے اس کے اندر five seventy seven seats ہیں جس کو national assembly کہا جاتا ہے جو کہ direct elections ہوتے ہیں اور five year terms کے لیے جو ہے وہ elect ہو کے آتے ہیں upper house کی بات کریں تو three twenty one seats ہیں جس کو senate کہا جاتا ہے اور ان کی جو term ہے وہ nine years کی ہوتی ہے یعنی نو سال کے لیے elect ہو کے آتے ہیں اور نو سال کے لیے آتے ہیں لیکن اس میں one third جو ہیں وہ retire ہو جاتے ہیں تین سال کے بعد ٹھیک ہے تین سال کے بعد جو ہیں وہ one third وہاں سے retire ہو جائیں گے اور کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے power functions کی بات کی جائے تو جو national assembly ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ان کا system تھوڑا سا الٹا ہے فرانس کا الٹے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اور تا سے system چلتا ہے تو وہاں پہ کیونکہ صدارتی ہے تو ظاہری بات ہے parliament تو موجود ہے کہ parliament ان کے پاس ہے لیکن obviously parliament کے پاس بھی طاقت ہے لیکن اس سے زیادہ جو طاقت ہے وہ صدر کے پاس ہے ایسے ہی ہے تو جو parliamentary system ہے اس میں ساری power parliament کے پاس ہے لیکن صدارتی نظام میں زیادہ تار جو power ہے وہ صدر کے پاس ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ powers assembly کی موجود تو ہیں assembly نے practice بھی کرتی ہے لیکن پھر بھی جو final decision ہے وہ صدر کے پاس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے legislative powers ہے assembly کے پاس ordinances یعنی کے پاس کر سکتی ہے اچھا executive powers ہیں کہ executive کسی بھی کو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے جو ministers ہیں ٹھیک ہے جو وزارتوں کے ان کو بلا کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے ان کی وزارتی کارتگردگی جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے اچھا investigation کروائی جا سکتی ہے کہ بھئی کسی بھی دارے میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے بالکل ویسے جیسے پاکستان کے اندر یہ rights موجود ہیں اچھا amendment power ہے کوئی بھی ترمیم کرنی ہو تو یہ ترمیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں جی PM کی یعنی prime minister کی تو یہاں پہ کیونکہ صدارتی نظام ہے تو prime minister جو ہے یعنی جو وزیرعظم صاحب ہیں فرانس کے اندر وہ برائے نام ہے پاورل فنکشن کیا ہے کہ prime minister جو ہے وہ actually میں صدر صاحب کو جو ہے وہ اس کے assistant ہے اور ان کی help کرتے ہیں appointment کرتے ہیں civil اور military یعنی civil اور military appointment جو ہیں وہ وزیرعظم صاحب کی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ لیکن کس کے اوپر صدر صاحب کرتے ہیں صدر صاحب ہی ہیں لیکن یہ ان کی help کرتے ہیں ساتھ میں اچھا کیا کرتے ہیں جی government کے جتنے programs ہیں وہ سارے کے سارے programs جو ہے ان کو assembly میں پیش کیا جاتا ہے یا کہیں پہ present کرنا ہو تو وہ کام کس کا ہے جی prime minister صاحب کا کہ وہ وزیرعظم صاحب یہ کام کرتے ہیں assembly کے اندر آگے پر تر بات کرتے ہیں جی constitutional bodies کی تو constitutional bodies میں ہم نے دیکھا تھا چار constitutional bodies جو ہے وہ آئین کے اندر بتائی گئی تھی تو اس میں constitutional council سب سے پہلے ہے جس کے اندر نو members ہوتے ہیں اور یہ نو سال ان کی میاد ہوتی ہے یعنی نو members ہیں اور نو سال میاد ہے اس میں سے جو ہے وہ one third جو ہے وہ renew ہو جائیں گی تین سال کے بعد جب تین سال کے بعد جو ہے وہ one third change ہو جائیں گی اس میں جو ہے وہ تین 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 کی ریشو ہوتی ہے یعنی کہ تین جو ہے وہ parliament ہے تین جو ہے وہ president ہے تین جو ہے اس میں parliament کے اندر lower house ہے اور تین جو ہے وہ upper house ہے اور تین جو ہے وہ president ہے یعنی اس طرح سے نو ممبرز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تین تین ان کے اچھا ایک نومک اور سوشل کونسل ہے جو ایکانومی کے اوپر جو ہے یا بجٹ کے اوپر یا سوشل کونسل جو ایشیوز کے اوپر ڈیل کرے گی ہائی کورٹ آف جسٹس موجود ہے اور آرڈٹ کورٹس موجود ہیں جیسے یہاں پہ آرڈٹ کورٹس نورملی جو ہے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جیسے یہاں پہ پارلمنٹ کے اندر موجود ہے تو اس طرح سے یہ آرڈٹ کورٹس ہیں جو عوام کے پیسے کا آرڈٹ کرتے ہیں جو عوامی نمائنتی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس میں جوڈیشری کی بات کی جائے تو تو برانچز ہیں اب یہاں پہ جوڈیشری جو ہے فرانس کے اندر عدلیہ تھوڑا سا کمپلیکس سٹرکچر ہے آپ کو اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب دو برانچز ہیں بسیکلی ایک ایڈمیرسٹریٹیو کیسز کے لیے ہے دوسرا سیول اور کریمنل کیسز کے لیے پھر آگے ان کی بھی سب ڈیویان ہے یعنی کہ بسیکلی سب سے پہلے کیا ہے اگر جوڈیشری کی بات کی جائے عدلیہ کی تو عدلیہ میں دو برانچز ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ ایڈمیرسٹریٹیو کے کاؤز کے لیے ہے اس کیسز کے دیکھتی ہے دوسرا جو ہے وہ سیول ہے اور کریمنل ہے ٹھیک ہے سیول اور کریمنل کیسز کو اب جو کورٹس ہیں یعنی کہ جو سیول اور کریمنل کیسز ہیں ان میں آگے پھر ڈیویان آگئی ہے ٹھیک ہے یہ جو سیول اور کریمنل ہیں اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو پھر ایک ہائر کوٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ لور کوٹ ہے ان سیول کے اندر اب کریمنل کوٹس کے اندر اگر بات کریں تو کوٹس آف کریکشن اور پولیس کوٹ ہیں یعنی جو کریمنل کوٹس ہیں یہاں پہ یہ کریمنل کوٹس اس کے اندر کیا ہے ایک تو کوٹ آف کریکشن ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اندر موجود ہے پولیس courts تو اس طرح سے یہ step by step procedure موجود ہے اس کے علاوہ 35 courts of appeal ہیں کہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ appeal کی جا سکتی ہے independence of judiciary ہے judiciary آزاد ہے اس کے علاوہ specialized courts موجود ہے جیسے high court of justice ہے تو high court of justice کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اگر معاملہ ہے تو high court of justice کے اندر جائے گا خاص کر کہ کوئی جو president سے related ہے یا اس طرح جو حکومت سے related ہے اس کے علاوہ court of justice of republic جو ہے یہ بھی اسی کو deal کرتا ہے کہ جہاں پہ بھی حکومت involved ہے یا کوئی نمائندہ اس کا involved ہے جیسے let's suppose ہم یہاں پہ کرتے ہیں نیب کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نیب جو ہے اسے cases کو دیکھتا ہے یا نیب کی عدالتیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسی طرح سے court of justice of republic کو ہم کہہ سکتے ہیں کام کرتا ہے فرانس کے اندر آگے بڑھتے ہیں local government کے structure کی بات کرتے ہیں تو local government جو ہے وہ three tire ہے یعنی کہ وہاں پہ تین طرح کا جو ہے local government کا structure موجود ہے ٹھیک ہے three tire اس میں ہم بتا رہے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جی ہے وہ ہیں communes اور جو communes ہیں یہ تقریباً ہے 36000 کے قریب ٹھیک ہے جو communes ہیں جو local level پہ ہیں اس کے بعد وہاں پہ regions ہیں اور جو regions ہیں یہ 22 ہیں total اور یہ جو regions ہیں یہ old France کے جو ہے وہ صوبے ہیں جس کو ہم صوبے کہتے ہیں تو یہ وہ ہیں اس کے علاوہ جو departments ہیں ٹھیک ہے تو وہ تقریباً کوئی 100 departments موجود ہیں جس میں سے جو 96 ہیں یہ تو فرانس کے اندر کی ہیں اور 4 جو ہیں وہ overseas کے ہیں باہر کی جو territories ہیں ان کے موجود ہیں تو اس طرح یہ یہ three step کا جو ہے وہ موجود ہے اور جو department ہے department کا جو head ہے اس کو prefect کہیں گے ٹھیک ہے جیسے prefect یا اس کو جیسے mayor کہہ لیں آپ یا کچھ کہہ لیں تو وہاں پہ اس کو prefect کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ three tire system ہے political parties کی بات کریں تو بہت سی political parties ہیں وہاں پہ پاکستان کی طرح ٹھیک ہے کافی زیادہ ایک complex structure ہے اور power کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ power کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے moral values جو excitement لیکن power important ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے تو political parties جیسے weak بھی ہیں weak کیوں ہے کیونکہ جب بہت زیادہ parties ہوں گی تو اب اس لیے پھر بہت زیادہ رائے بھی وہاں پہ موجود ہوگی اور instability ہے کیونکہ varying ideas ہیں کہ political parties زیادہ ہیں ہر ایک الگ الگ جو ہے وہ بات کر رہی ہے تو عوام بھی جو ہے وہاں پہ تقسیم ہے influence ہے ان کا electoral system کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں کچھ parties فرانس کی موجود ہیں ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ جو ہے فرانس کے اندر parties موجود ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے فرانس کا political system بھی end ہوا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں political system of Germany کی یعنی کہ German constitution جو ہے اس کے key features دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کا structure جو ہے وہ کیسا ہے ٹھیک ہے تو ان نو points کو جو ہے ہم discuss کریں گے ان کے key points کو اور دیکھیں گے کہ وہاں کا political system کیسا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی background کی یعنی کہ پس منظر جو ہے وہ کیا ہے تو پس منظر میں ہم کیا دیکھیں گے کہ جو Germany ہے اس time پہ جو موجودہ جس کو